بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقت ٹی وی میں خوش حامدید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے جس دن جہانگیر ترین کی ویڈیو لیک ہوئی یا لیک کروائی گئی حقیقت ٹی وی آپ کو بتا چکا ہے اس سے کچھ دیر پہلے عمران خان لاہور آئے تھے اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی تعریفیں کرے تھے پر وہ کچھ انکشاف کرنے جا رہا ہوں نام لوگا سب حیران رہ جائیں گے معاملات بالکل پلان کے مطابق تھے اور عمران خان کے تمام معاملات پہنچا دیے گئے تھے آگے عمران خان جن بندوں کے نام لینے والے تھے ان کو پہلے خبردار بھی کیا تھا کہ آپ پیسے دے ڈالیں کیونکہ گمنام ہیروس نے تو زرداری کے بلاول ہاؤس سے لے کر انور مجید کے گھروں میں چھپے گھڑے تک تمام چیزیں تلاش کر لی تھی زرداری کے بلاول ہاؤس کے اندر گھڑوں میں جو لاشیں تک دفن ہیں اس کی بھی تمام تفصیلات ان کے پاس پہلے سے موجودہ اور آنے والے دنوں میں آپ کو منظریاں پر آتی نظر آئیں گی آپ کو پتہ چلے گا وہاں کن کن لوگوں کو دفن کیا گیا کئی تو ایسے ہیں جن کو بالکل ہی زندہ گارڈ دیا گیا عمران خان کی ریکارڈنگ بھی ہو چکی تھی تقریر کی مکمل ہو چکی تھی مگر ریکارڈنگ ریلیس کرنے سے کچھ وقت پہلے اچانک عمران خان کو تفصیلات موصول ہوتی ہیں جن صاحب اور بندے کا وہ نام لینے والے تھے جو زرداری کے تمام معاملہ چلاتا تھا اس نے پیسے واپس کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا اور ساتھ ہی کئی لوگ جو اور تھے وہ پیسے واپس کر رہے تھے یہ تو تھی ایک بات یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ جس پر عمران خان قوم سے خطاب چھوڑ دیں اس کی کیا وجہ تھی دیکھئے اصل مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان اس بندے کا تقریر سے نام نکال دیتے دوسروں کا ڈال دیتے یا دوسروں کا نام لے لیتے مگر اس سے بھی بڑی بات جو یہ تھی وہ تھی کہ گمنام ہیروس نے فرش پھار کر انور مجید جو زرداری کے رائٹ ہینڈ ہے ان کے گھر ان کے ملازموں کی مدد سے یاد رکھئے گا ان کے ملازموں کی مدد سے ان کے فرشوں کے نیچے سے ایسے ایسے ثبوت نکال لی ہے کہ فوری طور پر عمران خان کی تقریر کینسل کرنا پڑی اب ذرا معاملے کو آپ اچھی طرح سمجھ لے کہ ہوا کیا تھا عمران خان کی تقریر کیوں کینسل ہوئی زرداری کی دن بدن زمانت کیوں ہو رہی ہے دیکھئے زرداری کی زمانت اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ پچھلے کھاتے یا پیچھے بیٹے پردے کے پیچھے جو معاملہ چل رہے ہیں اس میں زرداری کا لوٹا ہوا پیسہ جو زرداری کے رائٹ ہینڈ ہے یا کو یا دوسرے لوگ ہیں وہ پیسہ قسطوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے واپس کرے ہیں جسے خزانہ بھرا ہے اچانک ایسا کیا ہوگا کہ زمانت اسی وقت منسوغ ہو جائے گی اور زرداری فریال تارپو سب گرفتار ہو جائیں گے سب سے پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں چیز جسٹس اور پاکستان جسٹس ساکر نصار غالباً سترہ جنوری کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے تمام کیس جو انہوں نے کھولے ہیں وہ ختم کر کے جانے ہیں وہ کیس ملک ریاض کا کیس ہو نواز شریف کا کیس ہو شباز شریف کا ہو صاف پانی فضل اور امان پشاور سکول حملے کا کیس ہو زرداری کا کیس ہو یا پھر نواز شریف کی غداری والا کیس ہو انہوں نے سب کے سب فیصلے کر کے جانے ہیں یعنی دو مہینے کے اندر چوروں کا صفایہ نظر آ رہا ہے انور مجید کا ایک بیٹا جس کو رہا کیا ہوا وہ باہر اس لیے ہے کہ تمام جائدات پیسہ وہ جمع کروا رہے ہیں کون سا پیسہ جائدات اس کو سمجھ لیں زرداری کے وہ پیسے جو انور مجید کے نام تھے اور انور مجید سے آگے ملازموں کے نام تھے جو کھربوں میں ہیں وہ کس طبعہ اس پیسے جمع ہو رہے ہیں سعودی موڈل کے تحت ریکووری تیزی سے جاری ہے یہ بات سچ ہے کہ زرداری نے بہت زیادہ لوٹا ہے مگر پہلی کس سے چاہے وہ بارہ عرب ہو اٹھارہ عرب ہو کوئی پانچ عرب ہو کوئی تیس عرب اس طرح کر کر کے پیسہ خزانے میں جمع ہو رہا ہے پھر ہو سکتے آگے چل کے پچاس عرب سو عرب بھی آ جائے کچھ نہ کچھ معاملات بہتری کی طرف زبردست طریقے سے چلنا شروع ہو گئے ہیں آپ دیکھیں اب عمران خانے اچانک ترقیاتی کام شروع کر دی ہیں کیونکہ اب خزانے میں پیسہ آنے لگیا ہے اسلام آباد کو موڈل بنانے کا فیصلہ جنوبی پنجاب میں کام پوسٹل سرویس کو اتنا تیز کر رہے ہیں کہ ٹی سی ایس اور تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی چوبیس گھنٹوں سے پہلے لوگوں کے معاملات اے ہو جائیں گے لوگ پورے ملک میں پندرہ سے بیس گھنٹے کے اندر اپنا پارسل بجوا دیں گے ریسیف کر لیں گے میڈیا کے واجبات ادا ہو رہے ہیں ہر طرف بہتری کی طرف معاملات چلے یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے آئی ایم ایف اور سعودی عرب سے ابھی پیسے پورے ملے نہیں ہیں تو معاملات کس طرف سے جا رہے ہیں ریکاوریاں شروع ہو چکی ہیں اہل چیما ہو یا کچھ ہو ایسا ایسا عمل شروع ہو چکا ہے زرداری نے جو پیسے لوٹے ہیں چاہے اس کا آدھا فیصد ہی سہی لیکن خزانے میں جمع ہونا شروع ہو چکا ہے یہ بات یاد رکھئے گمنام ہیروز نے زرداری کے بلاول ہاؤس گڑے میں جو لاشیں ہیں وہ بھی نکال لی ہیں اور ہر صورت نکال لی ہیں آپ کی سکرین پر دیکھیں اتنی بڑی ہیڈ لائن ہے چیف جسٹس نے کہا ہے انور مجید کو کہ لانچوں سے جو پیسہ گیا ہے وہ واپس کر دیں فوجداری مقدمات ختم آپ بتائیں یہ کیا چیز ہے اس کو کہتے ہیں سودی موڈل یہ ہے سودی موڈل اب جو جو پیسہ واپس کرے گا وہ بچے گا نواز شریف کے لیے ابھی بھی وہ اوفر کھلی ہے کہ آٹھ ارب ڈالرز نہیں لینا اس سے اسے پچاس سے ساٹھ ارب لوٹا ہے تو کم اس کم اٹھالیس ارب ڈالر تو واپس کرے اور ساتھ اگر وہ یہ جو چاہ رہا ہے کہ کلین چٹ ملے وہ نہیں ملے گی یہ تو ہو گئے معاملات اب جو چیزیں نکلی ہیں ان میں کیا کیا چیزیں ہیں ان میں جو پرچیاں نکلی ہیں جو بلاول ہاؤس کے لیٹر پیٹ پہ آتی تھی انور مجیدوں کے فلانے کو یہ کر دو فلانے کو وہ کر دو وہ کوڑ تھے وہ کیا چیزیں مثال لے لیں ایان علی کو پانچ لاکھ ڈالرز اگر دینے ہے کہ وہ لے کر جائے باہر منی لانڈنگ کرنے کے لئے تو اس طرح لکھا ہو سکتا تھا ای ایم فائف یعنی ایان موڈل فائف مینز پانچ لاکھ ڈالر جس طرح الطاف حسین نے فون پر کہا تھا کہ آلو کار دو یعنی نبیل قبول موٹے کو قتل کر دو تو نبیل قبول بھاگتا وہ آئی ایس آئی کے آفیسر کے بات چلا گیا میری جان بچاؤ خیر اسی طرح کے معاملات تھے عمران خان جو نام لینے چاہ رہے تھے وہ تو اونٹ کے موں میں زیرہ ہے لہٰذا ان کا رکا گیا کہ بہت کچھ ہاتھ لگ گیا ہے اب آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا عمران خان کے پاس جو لسٹوں اور چیزیں پہنچائے گی جو پرچیاں وہ ایسی ایسی چیزیں تھی آپ سوچ نہیں سکتے انور مجید کی کمبختی تھی کہ جو پرچیاں ادھر سے آتی تھی وہ جلاتا نہیں تھا وہ دفن کر دیتا تھا جب اللہ نے کسی کی پکڑ کرنی ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے ان پرچیوں میں بڑی اہم چیزیں ہیں زرداری نے جو جو قتل کروائے اس کی بھی پرچی تھی خالد شہنشاہ کو یا ازیار بلوج کو کہ خفیہ لوگوں کو نگرانی کرنی ہے یا کراچی کے اندر کن کن کو مارنا ہے کیا کچھ ہونا ہے وہ تمام چیزیں پرچیوں پر آتی تھی اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں کرکٹروں کے نام میڈیا والوں کے نام اب یہ تمام چیزیں جو ہے وہ نکل کر سامنے آگئے ہیں زرداری کا پیسہ ایسا ایسا واپس آنا شروع ہو گیا اسی لئے عمران خان کی تقریر رکوائی گئی تھی اور زرداری کو زمانت اس لئے دی جا رہی ہے کہ جیسے ہی یہ معاملات پیچھے سے بہتری کی طرف جائیں گے اچانک ہاتھ پورا ڈال لیا جائے گا اور زرداری گرفتار دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے